بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کپتان کو گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے لے کر ابھی تک بہت اہم اہم کامیابیاں ملی ہیں ایک بڑی کامیابی جو کپتان کو پہلے دن ہی ملی وہ یہ ہے کہ پشاور کے زمنی انتخابات میں عمران خان نے میدان مار لیا ہے پشاور کی تحصیل مطرہ کے زمنی بلدیاتی الیکشن میں تمام 155 پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے میدان مارا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار انام اللہ نے 20333 ووڈ لے کر کامیابی حاصل کی اور کامیابی کے بعد پی ٹی آئی کے حامیوں نے جشن منایا اور مٹھائیاں تقسیم کی جبکہ دوسرے نمبر پر جے یو آئی کے امیدوار رفی اللہ رہے جنہوں نے 13564 ووڈ حاصل کی جبکہ دوسری جانب حکومت کی تمام تر مشینری ہونے کے باوجود زمنی انتخاب کے اندر ان کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونے پر حکومت کے ہوش اٹھ چکے انہیں پتا چل چکا ہے کہ اب آئندہ آنے والے الیکشنز میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوستو یاد رہے کہ جے یو آئی فی سے تعلق رکھنے والے چیئرمن تحصیل مطرف فرید الدین کی وفات پر نشست خالی ہوئی تھے اور دوسری طرف تحصیل حویلیا میں چیئرمن کے لیے ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے الیکشن میں 134 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے جن میں 25 حساس اور 40 حساس ترین کرا دیے گئے تھے اور حویلیا میں چیئرمن شپ کے ساتھ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا یہ نشست چیئرمن آطف منصف کے قتل کے بعد خالی ہوئی تھے اور ایک لاکھ 65800 ووٹس نے حق رائدہی استعمال کیا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رینما حماد ازر کی جانب سے کہا گیا کہ حویلیاں کے نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے اور یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ایبرٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کے دخوابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتایتے چلیں کہ یہ تو ہوئی کامیابی جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی اڈیالا جیل منتقلی کے حوالے سے درخواست دائر کر دی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کے لیے سٹامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور امران خان کے وکیل نائیم پنجتھا نے درخواست دائر کی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ امران خان کی قانونی ٹیم کو جیل میں ملاقات کی اجازت دی جائے درخواست میں صدا کی گئے کہ امران خان کو جیل میں ایک کلاس کی سہولیات فرہم کی جائیں سابق وزیراعظم کے ذاتی موالج اور خاندان کے افراد اور پارٹی کے سینئر قائدین کو بھی ملاقات کی اجازت دی جائے دوسری جانبی محکمہ داخلہ نے امران خان کو جیل میں بی کلاس دینے کی منظوری دے دی ہے دوسری جانبی محکمہ داخلہ نے بتایا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان کو بی کلاس کے تحت تمام سہولیات دے دی گئی ہیں امران خان کو جیل میں ہفتے میں ایک روز فیملی سے ملاقات کی اجازت ہوگی دوسری جانب آزم نظیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہے انہوں نے کہہ کہ چیرمن پی ٹی آئی کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے اگر چیرمن پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے تو اس کا سامنہ کریں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امران خان کے جیل میں گزارے کے دوسرے روز کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اٹک جیل میں امران خان کو جیل میں ضروری سامان کی چیزیں دے دی گئی ہیں میڈیا ذرائع کے مطابق امران خان کو تین جوڑے شلوار کمیز دو ٹراؤزرز تسبیح ہیئر بریش موسپل کینچی ٹوٹ پیسٹ شیونگ کریم اور نیل کٹر سمیت کچھ ضرورت کی شادی گئیں جیل ذرائع نے بتایا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے گزشتہ رات کا کچھ حصہ سو کر بھی گزارا وہ نماز تحجد کے لیے بھی اٹھے اور نماز فجر ادا کر کے جیل کا مہیا کردہ ناشتہ کیا چیرمن پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئیں دو تو ذرائع کا کہنے کہ ڈسٹرک جیل اٹک میں سابق وزیراعظم نماز شیف سمیت وزرائع علیہ اور دیگر سیاسی شخصیات بھی ماضی میں قید رہ چکی ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو بھی اسی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا جہاں پہ کچھ حرصہ میاں نواز شیف کو قید رکھا گیا جیل ذرائع کے مطابق وزیراعظم نواز شیف کو قید کے دوران بیٹر کلاس میں رکھا گیا جس میں ٹی وی اخبار لکھنے پڑھنے کے لیے کتب سٹیشنری ائر کنڈیشن یا روم کولر چھوٹا فریج اور بستر اور مشاکتیوں کی اجازت ہوتی ہے تاہم چیرمن پی ٹی آئی کے لیے ان سہولیات کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا عدالت کی اجازت سے مشروط کیا گیا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ سہولیات عمران خان کو ابھی تک مہیا نہیں کی گئے اسی وجہ سے عمران خان کو اڈیالا جیل میں منتقل کرنے کے حوالے سے اپیل دائر کی گئی ہے دوسری جانب جو سب سے بڑی کامیابی عمران خان کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کی حق دفاع کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے چیرمن پی ٹی آئی کو سزا سنائے جانے کے بعد حق دفاع کرنے کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کی گئی چیف جسل اسلامباد عمر فاروق دس اگست کو سماعت کریں گے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے ٹرائل کوٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کا حق دفاع ختم کر دیا تھا اور عمران خان نے حق دفاع بحال کرنے کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی تھی دوسری جانب چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں زیادہ تر چانسز ہیں کہ عمران خان کو اڈیالا جیل میں منتقل کر دیا جائے گا دوستو اس میں زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ عمران خان کو عدالت کی جانب سے ریلیف ملے گا اور عمران خان کو حق دفاع دیا جائے گا جو کہ ان کا قانونی طور پر حق ہے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملک کے اندر سیاسی صورتحال کافی زیادہ تبدیل ہو گئی ہے اور کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاہد خاکان عباسی اور اسحاق دار نگران وزیراعظم بننے کی دور سے باہر ہو گئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے انکشاف کیا ہے نگران وزیراعظم کے لیے شارٹ لسٹ ہونے والوں میں اسحاق دار اور شاہد خاکان عباسی کا نام شامل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم حفیظ شیخ اور سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج کا نام شارٹ لسٹ ہونے والوں میں شامل ہے منگل یا بد تک نگران وزیراعظم کے نام کا فیصلہ ہو جائے گا دوسری یاد رہے کہ حفیظ شیخ تحریک انصاف کے دور حکومت میں سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر خزانہ اور پھر وفاقی وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں وہ سینٹ میں اسلامباد کی نشست سے تحریک انصاف کے امیدوار بھی رہے اور انہیں پیپرز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی دوسری واضح رہے کہ گزشتہ روز سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاکان عباسی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نگران وزیراعظم کے لیے جماعت جو فیصلہ کرے گی قبول ہوگا دوسری یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیخ رشید کی جانب سے ایک بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں فاصلے بڑھ گئے ہیں نعرے نواز شریف کے لگوا رہے ہیں لیکن کام اپنا کروا رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ ہتر گھنٹے کے آخری پانچ اوورز میں نگران وزیراعظم کا نام سامنے آئے گا اگر اسحاقڈار کا نام ڈراؤپ ہو گیا تو سمجھ لیں نواز شریف کا نام ناک آؤٹ ہو گیا کیونکہ اکاؤنٹ میں اور ارکانومسٹ میں فرق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی دوسری کس بھی الیکشن سے مربوط ہے الیکشن سے مربوط ہے اور نگران حکومت کو ملے گی کل پشاور کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکہ لگایا شیخ رشید نے تنس کا وار کرتے ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان اپنا سمدھی گورنر تو لگوا سکتے ہیں لیکن اپنی پارٹی کو الیکشن نہیں جتوا سکتے اگلی سیاست بھی ان کی کٹی پتنگ کی طرح ہو گیا اور آٹھ دنوں میں قومی اسمبلی کو بلوں کی فیکٹری بنا دیا گیا دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے شنید کہ بڑی دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو عمران خان کا مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں جو عمران خان کے خلاف میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ خان صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو یہ ہیں ہم وہ ہیں آشاء گلالے جو عمران خان پر گندے میسیجز کا الزام لگاتی رہی ان کو گزشتہ روز اکلوتا ووٹ پڑا اور مہر کی جگہ پر آئی لف یو لکھا ہوا ملا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی ویلیو عوام کے اندر کیا ہے اور لوگ انہیں کیا سمجھتے ہیں دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ وارس